بیماری کی شدت بہت ریلیٹیولی بہت کم ہے تو ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا گیا اور جائزہ لینے کے بعد وہ فیصلہ جو پسٹی دفعہ لیا گیا تھا کہ پندرہ مارچ سے اٹھائیس مارچ تک سکول اور تعلیمی ادارے اور میں یہاں پہ خاص طور پر امفیسائز کرنا چاہتا ہوں تک تعلیمی اداروں کا مطلب ہے ہر قسم کے تعلیمی ادارے یعنی کہ یونیورسٹیز اکیڈمیز مدارس سکولز سارے کے سارے پندرہ سے اٹھائیس مارچ تک بند کیے گئے تھے ان سیلیکٹڈ علاقوں میں جہاں پہ بیماری کی شدت زیادہ تھی انہی علاقوں میں اور سکول سے زیادہ بھی یہ ہوئی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گیارہ اپریل تک ان سیلیکٹڈ ازلا میں مزید تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے یہ سوابدید کہ کون سے زلے ہیں اور کون سے شہر ہیں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند کرنے ہیں یہ سبائی حکومت حکومتیں اور ازاد کشمیر اور گلگت بلسستان کی حکومتیں فیصلہ کریں گی لیکن جیسے آپ کو پہلے معلوم ہے کہ پہلے پنجاب میں نوڈ ڈسٹرکس تھے اس میں پھر ایک اضافہ ہوا اسی طرح پہلے ہم نے پشاور میں صرف بند کیے تھے لیکن خیور پختون خواہ میں پھر آٹھ زلے اور ایڈ ہو گئے تو یہ کس کو ایڈ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا وہ بیماری کی شدت کا حوالہ دیکھے ہوگا اور یہ بندش جو ہے یہ گیارہ اپریل تک رہے گی اس گیارہ اپریل کی بندش کے دوران اگر کوئی ایڈمنسٹریٹر اور کوئی ٹیچروں کو سکولز بلانا چاہتے ہیں تو یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ان کو بلا سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں یہ بیماری کی صورتحال کا ریویو کرتے رہیں گے اور ہمیں مکمل ادراک ہے اس چیز کا کہ سکول بند کرنے سے خاص طور پر بچوں کی تعلیم پر بہت نقصان ہوتا ہے لیکن بچوں کی صحت جو ہے وہ ہماری اونی ترجیح ہے اور اس کے رسک نہیں لے سکتے اور یہ سبائی حکومتیں اپنے ہیلتھ ملسٹریز کے ساتھ بیٹھ کے جہاں جہاں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن یہ گیارہ اپریل تک ان ازلا میں